بھارت پاک انتر راشتی سیمانت جلوں جن کے ساتھ ہمیشہ ہی سو تیلیمہ کا بزائبار ہوا ہے انہیں کئی اپنے آیام کئی صوبہائیں دی گئی ہیں جس میں انتر راشتی سیمہ کی جو تین جلے جمہو ڈیویزن کے ہیں جلہ جمہو جلا سامبہ جلا ٹکوا ان میں اب ریزوریشن دی گئی ہے جسے کافی لاب سیمہ برتی گاؤں وادسیوں اور جھکوں کو خور گا ساتھی ساتھ بارڈر کے لیے ایک پوری بٹالین کا گٹھن کیا جا رہا ہے لمبے سمیں سے یہ بات چل رہی تھی جب پہلی کمان کر رہے پہلی ان کی کندری رحم انتری تبراج ناد سنگھ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بٹالین ہم سیمہ برتی شیطر کو دیں گے مگر آرڈر تو دے دیئے گئے تھے مگر ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی بتایا گیا ہے کہ حالی میں جو ساتھ بار ملک جمہو کشمی کی کمان سمالے ہوئے راجبال ہیں انہوں نے یہ بات جب جا کے کندری گرہ منتری جو راشتی پردھان بھی ہیں ان سے جا کر کی انہوں نے ترنت آدیش کیا کہ بارڈر کی برتی کی جائے اب یہ کسخد خبر ہے بارڈر کی برتی ہونے والی ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے کمیٹی کی کمان کرنے والے ہوں گے اڈیشنر ڈیکٹر جارنل پولیس ڈاکٹر ایس ڈی جمہوال جو ایک نشٹا کے لیے جانے جاتے ہیں جمہو کشمیر ڈیکٹی ایس کارڈر کے ہیں کئی بار سی بی آئی اور الگ الگ جگہ وہ نرزت کر چکے ہیں ریپوڈیشن پر جا چکے ہیں کچھ سمیہ پہلے انہوں نے جمہو کی کمان بھی کی تھی اور ہر جمہو کے چھتے رگ رگ سے واقع ہے ان کی کمان کے تلے کئی ادھکاریوں کو لائے گیا ہے اور ادھکاریوں کے بارے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نشتاوان ہے بلکل صحیح بھرتی ہوگی کوئی بھی سپارش یا کچھ اور ایسے گنجائش نہیں ہوگی جو جمہو کشمیر ڈھشٹا چار پولیس میں ہونے کے لیے مانا جاتا ہے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اسے سکر سنکیت ہیں کہ وہی بھرتی ہوں گے جو ڈیزرم کینڈیڈیٹ ہیں اسی لیے بھرتی جنتہ پارٹی کے یوبا ممبر اپ لیجسیٹر کانسل وکرم رندہوہ جو واسطہ میں خود بھی سیماورتی چھیتر کے ملتہ رہنے والے ہیں انہوں نے سرکار کے اس فیصلے کا بہت سواگت کیا ہے اور وکرم رندہوہ نے کہا ہے یہ صفد بات ہے اور انہیں پوری امید ہے کہ یوبا وہی بھرتی ہوں گے جو ڈیزرم ہو گئی اسی لیے انہوں نے کینڈری رہ منتری اور راج فال کی پرشنسہ کی ہے